بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع بہت بڑا ہے قرآن کریم اور قرآن فہمی بہت سارے پرگرام اس پر ہو چکے ہیں اور بہت سارے پرگرام قرآن کریم کے موضوع پر قرآن فہمی کے تعلق سے ایسے ہیں جو پرگرام ابھی ہونے باقی ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے جو گفتگو ہوتی ہے بہت ساری محفلوں میں بہت سارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے یہ صرف دعویٰ ہے نہیں دعویٰ نہیں قرآن کریم جب یہ آیت اتر رہی ہے دین مکمل ہو رہا ہے اور نزول قرآن مکمل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری کتاب آخری شریعت اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اب نہ کوئی شریعت نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی رسول انسان کے ہر مسئلہ کا حل قرآن کریم میں موجود ہے خواتین وزرات معیشت معاشرت سیاست انسان کی نفسیات اخلاقیات تمام موضوعات پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اس پرگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے علماء اکرام ہمیں یہ بتائیں اور ہمیں لا جواب نہ کریں بلکہ ہمیں قائل کریں کہ قرآن کریم ہمیں کون سے اصول دیتا ہے صیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں وہ کون سے اصول مل رہے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہر اہد کا آدمی اپنے اہد کے مطابقت کے ساتھ سسٹم کوائن کرے سسٹم تخلیف کرے خواتین وزرات ہمارا دین مکمل دین ہے ہمیں مدافعانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے قرآن کریم کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے خواتین وزرات یہ دعویٰ نہیں یہ دلیل ہے اور دلیل پر گفتگو پوت رہی ہے مسلسل پرگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں چلاوت قرآن کریم سے خواتین وزرات چلتے ہیں لاہور جہاں پر قاری خالد عثمان علوی العذری صاحب ہمارے منتظر ہیں آئیے لاہور چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برارة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فی صحف مکرمت مرفوعة مطهرة اللہ اکبر اللہ اکبر بأيدي سفرت كرام برارة صدق اللہ العظیم جداک اللہ جداک اللہ قاری صاحب خواتین و حضرات ان آیات قرآنی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد اسلم راو صاحب ہمارے منتظر ہیں آئیے ہم پھر لاہور چلتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابلِ عدب ورکوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن اللہ تعالی کو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب سے زیادہ پیارا ہے خوضی نظرات سلاوتِ کلامِ پاک ترجمہ اور حدیثِ رسولِ مقبول سماعت کرنے کی ہم سب نے سعادت حاصل کی تشریف فرما ہے مہترم مولانا محمد اسدھانوی صاحب کون آپ سے واقع نہیں ہمارے پرگرام پیامِ صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مہترم مولانا شجاودین شیخ صاحب سب جانتے ہیں شیخ صاحب کا تعلق علم سے عدب سے اور خاص طور پر یہ کہ آپ بائی پروفیشن چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں لیکن دین کی تبریغ کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے زندگی کو آپ نے وقف کر دیا خواتین نظرات آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوئیس کمپیٹیشن روز ایک سوال آپ کی جوابات آتے ہیں پرگرام کے آخری حصے میں کوئیس کمپ قرآندازی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام صحیح جواب حضرت یعقوب علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے ابلیس کون تھا ابلیس کون تھا تین آپشنز فرشتہ جن یا کوئی اور مخلوق ہمارے ٹیلیفون نمبرز سکرین پر آ رہے ہیں میں یہاں دہرا دیتا ہوں 021-345-27009 021-345-28061 اور خواتین حضرت ہمارا ایمیل ایڈریس ہے پی ایس ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور آپ 3031 پر اپنے درست آپشنز روانہ کر سکتے ہیں تھانوی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں بہت ساری گفتگو ہم نے کل بھی کی تھی بہت سے دقیق موضوعات ان پر رفتہ رفتہ جستہ جستہ ہم آگے بڑھیں گے پہلا سوال آپ کی خدمت میں سمبل تھا یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا جس زمان جب جس یعنی اقراب اس میں ربکاللزی خلق پہلی وحی آ رہی ہے تو قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہو وہ زمانے کے جو بڑی زبانوں میں یونانی سوریانی عبرانی موجود عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہونے کی کیا حکمت کیا اس کی خصوصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ابات ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومہ لیوبینا لہم اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے کائنات میں جب بھی کسی رسول کو بھیجا صاحب کتاب کو بھیجا ہم نے اس کو کتاب اس کی مادری زبان میں عطا فرمائی لیوبینا لہم تاکہ وہ اس کے احکام کو اور اس کے مطالب کو اور اس کے تفصیلات کو کھول کر لوگوں کے ساتھ ہم نے بیان کر دیں آپ جانتے ہیں کہ جتنا بہتر مادری زبان میں آدمی اپنا معافی زمیر ادا کر سکتا ہے اتنا دوسری زبان میں ادا نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان آرامی تھی انجیل جو انہیں عطا فرمائی گئی وہ آرامی زبان میں عطا فرمائی گئی اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی تو جس نبی پہ وہ نازل کی گئی اور جس علاقے کے رہنے والے رسول پر وہ نازل کی گئی وہ اس کی مادری زبان کے اندر نازل کی گئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی تھی تو فرمائے اِنَّا انزلناہو اللہ تعالی نے لال لکم تاقلون یہ لیکن شاید کہ تم تاقلون کا یہاں مطلب کیا لیں گے ہم سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ تو اِنَّا انزلناہو قرآن عربی لال لکم تاقلون تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن پاک نازل کیا چونکہ مخاطبین اولین عرب کے رہنے والے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بیار عربی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جن کا تذکیہ کرنا ہے جن کو تعلیم دینی ہے جن کی تربیت کرنی ہے وہ ان کی بھی مادری زبان عربی ہے تاکہ اس قرآن پاک کو اور اس کے مطالب کو اور مفاہین کو وہ سمجھ سکیں ٹھیک ہے اچھا اب مخاطبت جو ہو رہی ہے وہ صرف وہاں کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ لوکیل ایک خاص ایک ماحول نہیں بلکہ یہ یہ آخری کتاب یونیورسل میسج ہے تو مخاطبت ان سے بھی ہو رہی ہے یعنی خدل لنناس قرآن کریم خدل المتقین بھی ہے خدل لنناس بھی ہے صرف عرب مخاطب نہیں ہے یعنی وہاں کی سوسائیٹی مخاطب نہیں ہے قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہونے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے آپ اس پر روشن ڈالیے کہ زبانیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں تین سو برس پہلے کہ جو اردو آج وہ اردو جو ہم بول رہے ہیں وہ اردو نہیں ہیں تین سو برس پہلے کہ انگریزی وہ انگریزی نہیں جو آج کے انگریزی عربی شاید دنیا کی واحد زبان ہے کہ جو اس زمانے میں جو تھی آج وہی عربی ہے آپ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی ایک نازک سوال بھی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی نزول قرآن کے بعد قرآن کی حفاظت کے وعدے کے ساتھ اور عربی دنیا کی سب سے رچ زبان بھی ہے اس میں گہرائی بھی بہت ہے اور وسعاتے بھی بہت زیادہ ہیں اس کی وکیدری جو حضرابی سے واقف ہیں وہ عش عش کر اڑتے ہیں کہ عربوں کو جس جس ایک شہ سے محبت ہوتی تھی اس کے اظہار کے کئی کئی الفاظ اور اسٹائل ان کے پاس موجود ہوتے تھے پھر عربی زبان کو آپ دیکھئے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑے گہرے مدامین بیان کرنا یہ عربی زبان کا خاص سا ہے اور اہم ذہرین بات یہ جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ عربی زبان آج تک اپنی اوریجنیلٹی کے اعتبار سے محفوظ ہے بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو سپوکن عربک ہے اس میں اور قرآن ایک عربک میں بہت زیادہ فرق ہے قرآن عربی نزول قرآن کے ساتھ وہیں روک دی گئی یہی وجہ ہے کہ مدارس میں جب قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یا اداروں میں سمجھنے سمجھانے کے لیے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عربی پڑھائی جاتی ہے تو بس آقا اس قرآن ایک عربک میں اور جو سپوکن عربک ہوتی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دنیا کی دیگر کتابوں کو دیکھ لیں ویدہ کو دیکھیں سنسرت میں اسی طرح ہبریوں کے اندر پچھلے سکرچس کو دیکھیں وہ زبان ہی اب محفوظ نہیں ہیں مطروق ہو گئی مطروق ہو گئی تو وہاں تو ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ کا معاملہ ہے بائبل پہلے جاتی ہے جناب گریک کے اندر گریک سے جاتی ہے وہ انگریزی کے اندر all together سے کچھ تبدیل ہو جاتا ہے مگر قرآن ایک عربک کو رب کائنات نے نزول قرآن کے بعد حفاظت قرآن کریم کے وعدے کے ساتھ وہیں پہ روک دیا چنانچہ آج بھی عربی زندہ زبان ہے اور اس کے سمجھنے بولنے والے جو قرآن ایک عربک کے بات کر رہا ہوں چند سو چند ہزار نہیں بلکہ آپ کو لاکھوں دنیا کے اندر مل جائیں گے تو کلام بھی کلام زندہ ہے اور زبان بھی زبان زندہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گی دنیا میں کوئی تبدیلی کتنا بھی ارتقاء ہو جائے لیکن ہر زبان کا ایک لسانی ظرف ہوتا ہے عربی زبان کا جو لسانی ظرف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس کا ایک سبب اور آپ کے خدمت میں ارز کروں حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں بھی زبان عربی ہوگی جنت میں بھی زبان عربی ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس قرآن پاک کو اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے تلاوت فرمایا گا یعنی بولا پڑھا حدیث شریف میں آیا کہ فرشتوں نے تخلیق انسانی سے کوئی دس ہزار برس پہلے یا چالیس ہزار برس پہلے سنا کہ اللہ تعالی نے سورہ تاہا اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی یقینہ زبان عربی میں اور فرشتے سن کے جھوم اٹھے یعنی ایک تو کلام الہی اور پھر اللہ کے امون سے سبحان اللہ اور انہوں نے کہا کہ وہ قوم کتنی خوشخسمت ہوگی جس پہ اس کلام کو نازل کیا جائے گا تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ قرآن پاک کی جو زبان عربی ہے تو جنت کی زبان بھی عربی ہے اور یہ اسپوکن بائی اللہ جللہ جلال ہوئے کہ اللہ تعالی نے بھی شاہن کے مطابق اس کو تلاوت کیا اس کی میں آپ کو ایک دلیل قرآن پاک سے بھی دے دوں کہ قرآن پاک میں ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی انہا علینا جمعہو وقرآن فہذا قرعناہو فاتبع قرآنہ قرآن پاک یہاں کہتا ہے کہ اے رسول اے میرے محبوب جب یہ نزول قرآن پاک ہو آپ جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا جمع کرنا اور جملہ اسمیہ ہمیشہ تلاوت کرانا ہماری ذمہ داری ہے پھر بڑی خوبصورت بات قرآن نے کہا کہ فیدہ قرآنہو اے محبوب جب ہم اللہ جللہ جلالہو پڑھ کر اور تلاوت کر کے فارغ ہوں تب آپ اس کو دور آئیے حالانکہ یہاں سامنے تو جبرائیل اے امین بیٹھ ہیں اور جبرائیل اے امین قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں جو وحی لے کر آئے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمائے کہ ہم انسان سے گفتگو بذریہ وحی کرتے ہیں تو وحی تو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ فیدہ قرآنہو فتبع قرآنہ کہ جب جبرائیل پڑھ کر فارغ ہوں تب تم دورانہ اللہ تعالی نے فیدہ قرآنہو جب ہم اللہ جل جلالہو اپنی شان کے مطابق اس کو پڑھ کر اور تلاوت کر کے فارغ ہوں تو تم دوراؤ تو معلوم ہوا کہ یہ جو حلقوم جبرائیل سے جو الفاظ کی نشست و برخاص نکل رہی ہے جو ترتیل نکل رہی ہے جو قرآت نکل رہی ہے یہ بعینی ہی وہ ہے جو اللہ جل جلالہو اپنی شان کے مطابق تلاوت کی یعنی گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود اس کو اگر بے عدد بھی نہ ہوتے ایک مثال سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک سانیوں کا ٹیپ ریکارڈر لاکہ آپ کے پروگرام میں رکھ دیا جائے جس میں قاری عبدالباسیت کی تلاوت ہو اور وہ ٹی وی پہ سنائی جائے اگر آپ بچے سے بھی پوچھیں گے کہہ گا قاری عبدالباسیت تلاوت کر رہے یہ کوئی نہیں کہہ گا کہ سانیوں کا ٹیپ ریکارڈر تلاوت کر رہے تو یہاں جبریل امیر علیہ السلام کی تلاوت بظاہر اسلوب ہے الفاظ کی نشت تو برخواست ہے لیکن قرآن کہتا ہے فیدہ قرآن نہ ہو اے محبوب جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائے تب آپ دہرائیے تو یہ قرآن پاک الحمد سے لے کے ونناس تک یہ مطلوب من اللہ ہے یہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق تلاوت کیا اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی ایک اشرفی عطا فرمائی جائے گی اور وہ ایسی نیکی ہوگی کہ جب میدان حشر میں تمہاری حاضری ہوگی تو وہ دس کے قائم مقام سمجھی جائے گی یعنی اس میں ایک ملٹیپلائر لگا دیا جائے گا اسے ایک نیکی کو دس نیکی کے برابر کر دیا جائے گا اور پھر اس کا آگے اور تفصیلات ہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ مطلوب من اللہ ہے یہ وہ عمل ہے جو بندہ کر رہا ہے جو اللہ نے بھی کیا یعنی جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس لیے اس کی ہر چیز پر نیکی ایک عطا فرمائی جائے گی لیکن تلاوت قرآن پاک کے اوپر ایک حرف کے اوپر ایک ایسی نیکی دی جائے گی جو دس نیکیوں کے برابر ہوگی سبحان اللہ جیک صاحب میں نے ایک بات اٹھائی تھی کہ سوال آسکتا ہے کہ صاحب ہماری دو زبان عربی نہیں ہے اب اس کے اعتبار سے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ پیغام یونیورسل تھا لاکھوں کروڑوں عربوں انسانوں تو کس پیغام نے جانے قیامت تک اور ہزاروں زبانیں بولنے والے ہوں گے تو یقیناً کسی نے کسی ایک زبان کی سیلیکشن ضروری تھی ورنہ کئی زبانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کلام دینے پر قادر تھا اور قادر ہے مگر اس سے انسانیت کے لئے مسائل پیدا ہوتے تو یہ ایک زبان کی سیلیکشن بھی ضروری تھی دوسری بات ہم یہ کہیں گے اس اعتبار سے کہ جس قوم کی طرف اولاً اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کی تربیت رسالت میں آپ نے فرمائی اور پوری ایک نسل کھڑی کر دی جس کو ذمہ دار قرار دیا گئے کہ اب اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور آخری جواب اس میں ہی دیا جائے گا کہ دیکھیں اگر آج کسی مہرک ترین بیماری کا علاج لیش سے ہم بات کریں کہ ایڈز کا علاج جرمنی میں دریافت ہو جائے اور اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا جائے جرمن لینگویج میں تو کیا پاکستان والے یہ کہیں گے کیونکہ وہ جرمن لینگویج میں لکھاوے اس سے اسفادہ نہیں کریں گے نہیں اس کی دو امکانات ہوں گے یا ہمارے ایکسپرٹ جائیں گے وہ علاج سیکھیں گے یہاں پر آ کر علاج کریں گے یا اس کو ٹرانسٹیٹ کروایا جائے گا اور اس سے اسفادہ کیا جائے گا تو ایک نسل پوری رسالت میں آپ نے کھڑی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو تمام عالم تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی اور نسلا بعد نسلا یہ ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہی ہے کچھ لوگ تو باقاعدہ باوجود اردو بولنے والے انگریزی بولنے والے وہ باقاعدہ عارف زبان سیکھیں گے اہل علم ہوں گے اور پورے دین کا علم حاصل کر کے امت کے رہنمائی کے فریضے کو انجام دیں گے سبحانہ دی آپ اجازت میں میں ایک بات آپ کی خدمت پر اعلیٰ ارز کروں کہ ایک کنٹروورسی دنیا میں یہ ہے کہ جیسے ہم تو اس کو اللہ کا نازل کردہ کلام مانتے کہ اِنَّا عَنزَلْنَا حُقُرْعَنَا عَرَبِيَنِ اللہ جلللہ نازل فرمایا لیکن وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے کلمہ تیبہ نہیں پڑھا وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اس کو کہتے ہیں سیئنگس آف محمد وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ یعنی اس کو حدیث کے درجے میں لاتے ہیں کہ رسول اللہ کا کلام ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالی نے بری خوبصورت بات قرآن پاک میں فرمائی فرمایا کہ قرآن کہتا ہے یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں دشمنان اسلام ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو قول رسول ہے یہ تو سیئنگس آف پروفیٹ محمد ہے یعنی یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے بل لا یؤمنون قرآن کہتا ہے چونکہ یہ ایمان نہیں لے اب کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہوئے کہ ایک انسان کا کلام ہے اور محمد بھی ایک انسان ہے بشر ہے تم بھی ایک انسان ہو تو ذرا اس جیسا کلام تم بھی بنا کے دکھا دو اچھا تو ایک صورت لیاو ایسی ایک صورت لیاو اچھا اس وقت کوئی بریکنگ نیوز بتائی جاری ہے خواتین حضرات ہم چل رہے ہیں بریکنگ نیوز کی جانے و باپس آئیں گے سلسل کلام رہے گا جاری ویلکم بیک خواتین حضرات پیام اس وقت میں ایک بار پی خوش شام دے تشریف فرمائے مہترم مولانا محمد ستھانوی صاحب اور مہترم مولانا شیعہ الدین شیخ صاحب گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم اور قرآن حیمی کے تعلق سے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیریز ہے جو مسلسل ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے بہت سارے موضوعات زمنی موضوعات ان کو کسی حد تک احادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم وہ علم کا سمندر جس کا احادہ کسی انسان کے بس میں نہیں کوشش یہ ہے کہ تفقق دین کے تعلق سے کسی قدم کا آغاز کیا جائے قرآن کریم کے تعلق سے بہت سارے کنفیوجنز بھی رہن میں آتے ہیں پھیلائے جاتے ہیں بعض اوقات حد تک رکھا جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قوانین کا وہ مجموعہ جسے روح زمین پر منطبق ہونا ہے نافذ ہونا ہے اس سے دور رکھا جائے ایک پڑھ کا ذاتی مسئلہ بیان کر دیا جائے ایسا نہیں قرآن کریم آیا قوانین لائیا اخلاقیات لائیا زندگی کا ہر معاملہ لے کر آیا اور زندگی کے ہر مسئلہ کا حل قرآن کریم میں موجود ہے خواتین حضرات میں آج کا سوال ریپیٹ کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں ایک اہم سوال کے جانب قرآن کریم کی ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی جو ترتیب تلاوت ہے اس تعلق سے میں سوال رکھوں گا شیخ صاحب کے سامنے آج کا سوال جو کوئس کا ہم نے رکھا ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ابلیز کون تھا پہلا آپشن فرشتہ دوسرا آپشن جن تیسرا آپشن یا کوئی اور مخلوق صحیح جوابات آپ روانہ کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے شیخ صاحب آپ کی خدمت میں یہی سوال تئیس برس تقریباً تئیس برس میں قرآن کریم نازل ہو رہا اقراب اسم ربک اللہ یہ خلق سے لے کر آخری وحی ایک عام تاثر اور عام خیال یہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ایک آیت یا دو آیتیں اور بھی آئیں اس کے بعد لیکن ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی اس میں جو فرق ہے وہ ایک تو یہ بتائیے کیوں ہے اور کیا ترتیب رسولی قرآن کریم جو مرتب ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے بہت ہی اہم سوال بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور اس کے حوالے سے بساوقات کنفیوجنز بھی ذہنوں میں ہوتی ہیں اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے بائی سے تئیس برس میں نازل ہوا تو ایک بہت ہی بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا تو کبھی کبھی کچھ کنفیوجن پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قدر کی رات میں لوہ محفوظ سے پورا قرآن یک دم پہلے آسمان پر نازل ہوا بیت العزت بلکہ اور پھر وہاں سے ساڑھے بائی سے تئیس برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا بیسے اس کے لئے قرآن کے اپنی استلاحات بھی ہیں انزال کا مطلب ہوتا ہے یکدم نزول اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے گریجولی نازل ہونا اور پھر یہاں نجمن نجمن نازل ہوا بلکہ صحیح دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ترتیب نزولی اور پھر جیسے آپ نے فرمایا ترتیب رسولی بڑے اچھے الفاظ ہیں اور کبھی ہمارے نازلین سنیں گے یا پڑھیں گے ترتیب تلاوت یا ترتیب مصحف تو ترتیب تلاوت جو آج ہمارے سامنے قرآن کی ترتیب ہے جس کے مطابق صورت الفاتحہ پہلی سورہ ہے اور صورت الناس آخری سورہ ہے اسی کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں ترتیب مصحف بھی کہتے ہیں اور ترتیب رسولی جیسے کہ آپ اشارت فرما رہے ہیں ترتیب نزولی کیا ہے یقینہ جب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس دور میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو عام طور پر مکی صورتیں مکی آیات کہا جاتا ہے پھر آپ تشریف لے آتے ہیں مدینہ تیبہ اس دور میں نازل ہونے والی آیات اور صورتوں کو عام طور پر مدنی آیات اور مدنی صورتیں کہا جاتا ہے اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بہت اہم بات آپ نے اٹھائی اس میں ایک اور کنفیوجن مکی صورتیں مکے تیرہ برس مکے میں رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہوئی ہجرت کے بعد جتنا قرآن کریم نازل ہوا خواہ وہ مکے میں نازل ہوا ہو وہ مدنی صورتوں میں شمار ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں اس لئے کا عام طور پر عام طور پر یہ تقسیم کی جاتی ہے ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین بار مکہ تشریف بھی لائے دور کے لحاظ سے تقسیم دور کے لحاظ سے ہجرت سے پہلے کا قرآن کریم کی تنزیل اور ہجرت کے بعد کی بلکہ دلچسپ بات کی کہ ہجرت کے سفر کے دوران بھی آیات نازل ہو رہی ہیں سورہ حچ کی جو آخری آیات ہیں ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہو رہی ہیں اس سے بساوقات ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ برزخی مزاج کی آیات ہیں جس میں مکی رنگ بھی ملے گا اور جس میں مدنی رنگ بھی ملے گا حالت محراج میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن یہ بھی بات آگئی ہے تو پورا قرآن حجاز میں زمین پر نازل ہوا تاہم البقرہ کی آخری دو آیات آمن اور وصول اب امام انزلہ یہ سات و آسمان کے اوپر محراج کے شب میں تحفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں تو اس عدبات سے ہم کہیں گے کہ جب ترتیب نزولی پر بات ہوگی تو اولاں وہ آیات اور وہ صورتیں جو مکی دور میں نازل ہو رہی ہیں اور پھر وہ آیات اور صورتیں آئیں جو مدنی دور میں نازل ہوئیں جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے جو آیات آ رہی ہے وہ اقراب اسم ربک اللہ خلق جو صورت العلق کی پہلی پانچ آیات ہیں یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تاہم جب ہم ترتیب تلاوت جس کو آپ فرمارے ترتیب رسولی میں دیکھیں تو یہ صورت نمبر نائنٹی سکس بنتی ہے آخری پارے میں اب سوال ہے کہ یہ صورت نمبر نائنٹی سکس پر یہ بات آئی کیسے یہی تو وہ بات ہے جس پر آپ نے توجہ دلائی کہ یہ سارا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویجن میں آپ کی احکامات کے مطابق آپ کی نگرانی میں یہ کام ہوا کم از کم فورٹی تھری صحابہ تہتالیس صحابہ اکرام کے نام ہمارے امت کے علماء نے نقل کیے جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قرآن حکیم تحریر کرتے تھے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قاتبین وحی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ دور نبوی کے بعد جا کے کبھی قرآن لکھا گیا ہے یہ بہت بڑا کنفیوجن ہے تہتالیس صحابہ جن کو حضرت نے فرمایا قاتبین وحی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویجن میں قرآن لکھتے تھے اور آپ بتاتے تھے کس صورت کو کہاں رکھنا ہے کس آیت کو کس صورت میں کس مقام پر رکھنا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی میراج کی شب میں البقرہ کی دو آیات آ رہی ہیں نا آخری دو آیات البقرہ مجموع اعتبار سے مدنی صورت ہے مدنی دور میں نازل ہو رہی مگر یہ جو دو آیات میراج میں عطا کی گئی تو مکی دور ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا سروط البقرہ کے آخر میں یہ ہے ترتیب رسولی یہ ہے ترتیب مصحف یہ ہے ترتیب تلاوت جس کو خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کر گئے زمین اور اس کے بعد دورہ قرآن کریم ہوتا ہے حضرت جبیل امین تشریف لاتے ہیں رمضان میں اور علم سے لے کے ونناس جتنا نازل ہو چکا ہر سال اس کا دورہ آپ کر رہے ہیں اور آخری سال حیات مبارکہ کے دو مرتبہ یہ دورہ جبریل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قرآن کریم الہم سے لے کے ونناس تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے مرتب کروا کے اگر آپ اجازت دیں ایک اور بہت خوبصورت بات آ کر آپ کی اجازت دیں آپ کے علمے ہے کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ہر ایک کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ایک سورت کی سورت توبہ جی سورت توبہ گورد کیجئے گا چودہ سو برس اس تعلق کے حوالے سے ایک جملہ جو آپ کے تو مرشد اور ہمارے بھی مرشد اور ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار صاحب کو جملہ سورت توبہ کے حوالے سے کیا خوبصورت ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سورت توبہ ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی برات من اللہ ورسول سبحان اللہ تو سیدن علی رضی اللہ عنہ کی رائع بھی اس حوالے سے بیان ہوئی تو میں اس کر رہا تھا کہ غور کیجئے ہمارے ناظرین توجہ کریں خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز بھی دیکھیں چودہ سو برس ہو گئے آج تک امت کا عمل یہی ہے کہ سورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے اصل وجہ یہ کہ رسول اللہ نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی اس لئے ہم بھی نہ لکھتے ہیں نہ اس کے آغاز میں پڑھتے ہیں سوچئے کہ کبھی کبھی اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ بھئی ایک سو تیرہ میں ایک سو چودوی صورت میں کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا ساڑی دنیا کے نسخے جمع کر لیں ہر نسخے میں سورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی نہیں ملے گی یہ وہ کنسنسز ہے جو دور نبوی سے آج تک چلا رہا ہے کروڑ و حفاظ موجود ہیں وہ نیویورک میں کسی حافظ سے قرآن کریم آج سنا جائے یا نائجیریا میں یا ڈھاکہ میں یا شیخ پورا میں قرآن کریم ایک ہی ہوگا یہ اجازہ قرآن کریم کا مصطفیٰ کمال صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سرگودہ بہرہ سے بات کرنا ہوں جی فرمائیے جناب پرآن بہت اچھا اور کل جو مولانا شجاہ الدین صاحب نے شیخ صاحب نے فرمایا کیا بات ہے کہ آپ کے پرآن میں ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء آتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں دل ویسے ایسے خوش ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے جیسے آپ نے فرمایا قرآن لیسے بارے میں سے قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اِنَّا قَوْمِ تَخْضُ حَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یعنی کہ حضور علیہ السلام اس دن فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا اللہ حُوَدْ بَرْ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ قصے کہانیوں خوابوں کی طرف تو بہت محل ہو رہے ہیں مگر قرآن کے درسوں میں قرآن کی بات کو قرآن کو سمجھنے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں تو ماشاءاللہ کیا بات ہے شیخ صاحب کے جیسے جو علماء کرام ہیں یہ ہمیں سیدھی رہا بتا ہے اللہ پاک ان کی زندگی کہے اللہ پاک ان کو قرآن سمجھانے کی تو فیق عطا فرمائے کیا بات ہے بولانا صاحب کو ہماری طرف سے سلام کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کال آر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحب بول رہے ہیں حافظ نصیب اللہ بات صاحب بولنا سیدھ جی حافظ صاحب فرمائیے میری طرف سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دل کی گرائیوں سے سلام بس اللہ قبول فرمائے جی جی میرا سلام ہے مفتیان اکرام سے کہ قطب حدیث کے اندر وہ کون سے حدیث واقع ہے جی اس کی روز سے حافظ قرآن کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں جو ہے کچھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اس میں میری رہنمائی فرمائی دیجئے حدیث کی حوالے سے جی حدیث کی حوالے سے حافظ قرآن جنت میں لوگوں کو لے کر جائیں گے حدیث جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچہ حفظ قرآن پاک کرتا ہے تو اس کے حفظ قرآن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سات آدمیوں بھی بخشش کرتے ہیں ایک تو اس کے ماں باپ ایک اس کے دادہ دادی ایک اس کے نانا نانی اور ایک اس کا استاد سات آدمیوں کو اس کے حفظ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیں گے ایک اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم ایسے دس افراد کا انتخاب کر لو جن کی بخشش نہیں ہوئی جن کی مغفرت نہیں ہوئی جن کو جنت آتا نہیں کی گئی اور تمہاری سفارش کے اوپر ان دس آدمیوں کی بخشش اور مغفرت کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو یہ دس آدمی پھر اس کی سفارش کے اوپر جنت کے اندر جائیں گے جی سبحان اللہ اچھا نزول کے حوالے سے بڑے میں آپ اجازت دیں کہ ایک بات جو پہلے باقی لے گئی تھی جو میں نے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے انسان کا کلام ہے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور اس جیسے قرآن جب بنا کے دکھا دیں تو قرآن کہتا ہے اس جیسے قرآن نہیں بنا سکیں گے پھر دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو اگر اللہ کا کلام نہیں سمجھتا ہو تو اس جیسے دس صورتیں دکھا دو بنا کر پھر قرآن پاک میں ایک اور دعوی اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم اس کے اندر شبہ رکھتے ہو کہ یہ منزل من اللہ اور کلام الہی نہیں ہے تو اس جیسے ایک صورت بنا کے دکھا دو اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صورت چھوٹی سب سے اللہ اور انہ آتینہ ہیں جو ڈیر سطر کیے تو سوہ چودہ سو برس میں دنیا میں جیسے مسلمانوں کی زبان عربی ہے غیر مسلم لوگوں کی زبان بھی عربی ہے لیکن لوگ اس سے قاسر رہے باقر صاحب اسلام علیکم وآلیکم انیق بھائی میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے اعلان کے بارہ سال بعد میراج کا واقعہ ہوا ہے نہیں بارہ سال بعد نہیں یہ کوئی چھے نبوی میں چھے نبوی میں میراج کا پوچھیں جی میراج کا یہ دس میں گیاروے سال دس میں گیاروے سال ہے میراج کا نہیں نہیں آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہاں اٹھارہ مہینہ قبل ہجرہ سے اٹھارہ مہینہ قبل میراج کا واقعہ ہوا ہے جی آپ کی بات درست ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اصراب عبدہی لیلہ من المزد الحرام الیلہ المزد الاقصر لزی جی سبھا ہاں جی تو اس میں نہیں بھئی میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت نماز جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض کی ہے میراج کے سفر کے درانہ اب بارہ سال تک مسلمانوں کی جو عبادات کے معمول تھے نماز تو فرض نہیں سی اس معاملے میں میں ذرا رہنمائی چاہتا ہوں کہ وہ کیا عبادات کرتے ہیں جی بلکل یہ بہت بہت اچھا سوال ہے یہ کہ نماز تو اس سے بھی پڑھتے تھے وہ نمازیں کس وقت کتنی ہوتی تھی کیا دو نمازیں ہوتی تھی ایک صبح کے وقت اور ایک اثر کے وقت شجاہ صاحب آپ فرمائے جی بلکل بڑا اچھا سوال ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ساتھیوں کی شاید اسلح کا بھی موقع ہو جائے میراج کی شب میں تو پانچ کا توفہ ملا ہے آخر میں اولاں تو پچاس ملی تھی اور پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور رحمت عطا فرمایا جنہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کم کروائیے بارال میراج کی شب میں تو جو توفہ نماز کے ملا وہ پانچ وقت کا ہے اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ ادا پانچ ہوں گی سوا پچاس کہیں ملے گا اور آج ہمارا حال کیا ہے لیکن نماز اس سے پہلے آ چکی ہے ہم تو بالکل اول دور کی وحی دیکھتے ہیں یا ایوہ المزمیل قمی اللیلہ اللہ قلیلہ اتنی طویل نماز سے سب سے پہلے آئی بھی تو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی رائے ہی ہے کہ پانچ وقت کی فرضیت تو میراج میں ہوئی ہے تاں اس سے پہلے فجر کی نماز دو رکر عصر کی نماز دو رکر اور تحجد کی نماز کی فرضیت آئی تھی اور جب پنچ وقت نماز میراج میں فرض ہو گئی تو امت کے لیے تحجد کا معاملہ نفل کے درجے کا ہے بہت عظیم عمل نفل کے درجے کا ہو گیا رسول اللہ پر تو اس کی فرضیت برقرار رہی تاہم اولاً فجر اور عصر کی نماز اور قیام اللہ تحجد کی نماز تھی اور پنچ وقت نماز فرضیت کا تحفہ ہمیں میراج کی شب میں آتا ہوا چھیک ہے کلیر ہو گئی بات یہی رائے آپ کی بھی اچھا تانوی صاحب نزول ترتیب ترتیب نزولی ترتیب رسولی گفتگو بہت اچھی ہوئی چھاسی صورتیں نازل ہو رہی ہیں مکی صورتیں اٹھائیس مدنی صورتیں ان کی جو بائفرکیشن ہوئی ان کو جو الگ الگ کیا گیا الیدہ الیدہ کیا گیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکی اور مدنی اس کے ساتھ ساتھ منازل ہیں ساتھ ان منازل کی جو منتخب کیا یا تیع کیا فیصلہ کیا وہ بھی حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم جی بے شک اچھا وہ جو ساتھ منازل ہیں اس کے تعلق سے ایک بات تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے علم سے لے کر پھر مائدہ تب پھر مائدہ سے پھر آگے اس پر ذرا کچھ گفتگو فرمائیے ساتھ منازل اور ساتھ جو وہ جسے حروف کہتے ہیں ساتھ طریقوں سے قرآن کریم کو پڑھنا جو پڑھا جاتا ہے جی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بات کی ترتیب نزولی کی اور ترتیب تراوت کی تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرمائے سنقریوکا فلاتنسا اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہم نازل کر رہے ہیں اس کو ہم آپ کو یاد کرا دیں گے حفظ کرا دیں گے فلاتنسا اللہ ماشاءاللہ اس کے بعد آپ اس میں تو کوئی حصہ بھولے رہیں گے نہیں ماں سوائے اس کے جو اللہ چاہے علمہ نے رکھا کہ قرآن پاک اول سلے کے آخر تک تو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ یاد کرا دیا گیا تھا اور کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ ابتدائی دنوں میں خواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک یاد کرا دیا تھا اور حفظ قرآن تھے اور پھر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس برس میں نازل ہوا ضرورت کے مطابق قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَا لِلنَّا سے مَنُزِّلِ الْاِلْهِم تاکہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہے اور جنب محمد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقاضلوں کے پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے رہے یعنی جو جو جز نازل ہو رہا ہے تو یہ ترتیبے نزولی تھی کہ لِتُبَيِّنَا لِلنَّا سے مَنُزِّلِ الْاِلْهِم کہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر عمل کر کے اور عمل کرا کے لوگوں کو دکھاتے رہے لیکن ترتیبے تلاوت جو ہے مطالعے کے مطابق ستر سے زیادہ کچھ لوگ تھے جو کاتیبین وحی تھے جن کا کامی صرف کتاب پہ قرآن پاک لکھنا تھا اور حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ لا تکتبو غیر القرآن حدیث نہ لکھنا تمہارا کام صرف قرآن لکھنا ہے اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتیبین وحیم شامل میں اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں کہ یہ قرآن جس کو ہم الحمدو سے لے کے اور ورناس تک تلاوت کرتے ہیں جو ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب تلاوت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر ہی یہ تحریری شکل میں وجود میں آ گیا تھا بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے اور کامیل بھی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہہ دیتے ہیں حالانکہ جامع قرآن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پاک میں ذالکل کتابو لارے بفی اگر لکھی ہوئی کتاب نہ ہوتی تو قرآن کہتا ہے ذالکل قرآنو لارے بفی تو ذالکل کتاب لانے کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی شکل میں قرآن محفوظ تھا پھر فرمائے وطور وکتاب مستور فی رق منشور کتاب مستور کتاب سطروں میں لکھی ہوئی رق کہتے ہیں کاغذ کو اگر کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کتاب جناب رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوئی ہوتی تو اس کی طرف قرآن وطوری وکتابی مستور کہے گئے اشارہ کیسے کرنا اور جو سرنامے میں ابھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی فی صحف مکرمت مرفوعت متحارت بی ایدی سفرت کرام برارا یعنی ان حاملین قرآن کو اور کاتیبین قرآن کو اللہ تعالی نے کتنی عزت کے الفاظ سے نوازا اور پھر صحف جمع کا صحیح صحیحہ قرآن پاک کو کہتے ہیں صحف ایک سے زیادہ یعنی کم سے کم تین عرص سے زیادہ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن پاک تحریری شکل میں کئی موجود تھے اور تذکرے میں میں نے پڑھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک تقریباً ایک لاکھ کے قریب موجود ایک لاکھ کے قریب موجود آپ نے جو منازل کی بات کی سات منازل اچھا میں کچھ قوس دے لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کیونکہ تین چار منٹ رہ گیا پروگرام ختم ہونے میں جی اسلام علیکم وعلیکم جی فرمائیے جی میں حافظ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے تو شوق سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات ہوئی کہ میرا پہلے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یا مسلمانوں کی عبادت کی صورت کیا تو اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے جی کہ جب غار میں آپ جاتے تھے جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی جی تو تب وہاں آپ کی عبادت کی کیا صورت تھی جی بلہ بے سج سے قبل بے سج سے قبل وہ عبادت وہ کیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کا سوال پہنچا ایک سوال اور لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اب پرگرام کا وقت بہت محدود رہ گیا پچیس برس کی عمر میں غارہ حیرہ جانے شروع کیا آپ نے چالیس برس تک عبادت اس میں دیکھئے اور دوار نے یہ بیان فرمایا کہ اصلاً یہ پیتیس چھتیس برس سے جو معمول کا معاملہ آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اصل شہی تھی وہ غور و فکر کا معاملہ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں اور رسالت ماہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے ہاں ایک سرٹن ٹائم پر اعلان ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اسی لئے اعلان نبوت کہتے ہیں یا ظہور نبوت کہتے ہیں ورنہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے علماء کے راہ یہی ہے کہ آپ معاشرے کے جو مسائل تھے اس پر غور و فکر کرنے کے لئے تنہائی میں گئے ہیں اور اس تنہائی کے غور و فکر کا نتیجہ ہی ہے جو اقراء کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ قرآن حکیم آپ کو عطا ہوتا ہے جس کی تعبیر و تشریح آپ خود فرماتے ہیں اس کے بعد کہ غار حرہ نہیں جاتے ہیں اس کے بعد میدان عمل میں دکھائی دیتے ہیں تو اصلاً یہ ظہور نبوت سے پہلے بغور و فکر تھا معاشرے کے مسائل کے حوالے سے جس کے نتیجے میں قرآن جیسے عظیم کلام اور آپ کا عصور رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ٹھیک ہے اچھا منازل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی جیسے ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی طرح اس کی سات منزل متعین فرمائی تلاوت کے لحاظ سے تاکہ سات منازل کے اندر آدمی اگر چاہے تو سات دن کے اندر اس کے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے اور حضور یہ کیا کرتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سراحت کے ساتھ تو یہ نہیں ہے کہ کتنے پارے روز تلاوت کرتے تھے لیکن امت کی آسانی کے لیے قرآن پاک کو سات منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا جو آپ نے دوسری بات فرمائی کہ انزل القرآن وعلیٰ ثابتِ احروفن وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سات قرآت کے مطابق کی جا سکتی ہے یعنی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے لیے سات قرآتیں ہیں سات قرآتوں کے اندر قرآن پاک تلاوت کیا جائے گا جس قرآت کے اندر بھی قرآن پاک تلاوت کیا جائے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح سمجھا جائے گا لیکن جو عمومی قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ لغتِ قریش پہ ہوگی جو حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک حضرتِ حفظہ ام المؤمنین سے منگا کر اس کی کافیاں کوئی دس بارہ کرائیں تھی اور تمام اپنے گورنروں کو بھیجوا دی تھی جن میں چار دنیا میں آج بھی محفوظ ہیں بلکہ جو مصر میں ہے تو اس پہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر موجودہ والی مصر تک سب کے دستخدیں اس کو اور آپ تاج کمپنی قرآن پاک کو ملالیں ایک نقطے اور ایک زبر کی بھی آپ کو تبدیلی نہیں جائیں اور یہ احجاز ذکر جبکہ انبیاء ماں سبق کی کتابیں باقی نہیں رہیں ان پہ آج بھی لکھا ہے یعنی نظر سانی شدہ جی ہاں بالکل اچھا مکی صورتیں مدنی صورتیں چھاسی صورتیں مکی اٹھائیس مدنی دونوں کے درمیان جو پہلا فرق ہے وہ کیا ہے پہلا فرق یہ کہ دو تہائی قرآن حکیم مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور ایک تہائی وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم عمل سے پہلے سوچ اور نظریات اور قلوب کی تبدیلی پر زور دیتا ہے دو تہائی قرآن مکی ہیں جس میں بنیالی طور پر توہید آخرت اور رسالت کے موضوعات اور چند اخلاقی تعلیمات کا بیان ہے یہ محنت پہلے ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں میں جہاں شریعت آتی ہے شریعت کے تفصیلی احکامات آتے ہیں یہی انداز آج بھی ہوگا کہ ذہنوں نظریات اور سوچ اور دلوں کی تبدیلی پہلے اور پھر عامال کا تقاد اور عامال کا متعدد لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم دیکھتے ہیں مکی آیات کی جانب وہاں یایوہ ناس سے مخاطبت ہو رہی ہے مدنی زندگی میں یایواللزین آمنو مخاطبت کا انداز بدل جاتا ہے جس سے آپ نے فرمایا ہے توہید رسالت بنیادی چیزیں مکارم اخلاق وغیرہ وغیرہ یہ وہ مکی زندگی میں چلتا وہاں رہا ہے مدنی زندگی کی جو خصوصیات ہیں اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں اختصار سے آپ فرمایا جی شجید عددن شیخ صاحب میں بلی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان فرمایا اصل میں مکی زندگی کے اندر جو مبادیات دین ہے جیسے توحید ہے رسالت ہے معاد ہے یوم آخرت ہے اور کچھ اخلاقی باتیں وہ بیان کی گئیں مدینہ منورہ میں جو کہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے دیا گیا اسلامی مملکت قائم ہو گئی لہذا اب یا ایواللزین آمنو کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے وہ احکام قرآن پاک میں جاری کیے جا رہے ہیں جو روز مرہ زندگی میں ان کی معاشی زندگی میں معاشرہ تھی زندگی میں تو معلوم یہ ہوا کہ جب ریاست بن جاتی ہے تو قوانین لاغو ہوتے ہیں اسلامی ریاست ہیں ستاون ہیں اس وقت اوائی سی کے جو ممبرز ہیں لیکن ان میں قوانین اسلامی رائج نہیں ہیں نافذ نہیں ہیں جو کہ خلاف سنت ہے قرآن میں سمج آلنا کا علا شریعتی من اللہ فتبیہ عمر کا سیغہ ہے جناب رسول اللہ اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے کہ اس شریعت کے اوپر حکم کرو عمل کرو جو ہم نے تم پہ نازل کیا تھانیم صاحب گفتگو رہے گی جاری پرگرام کا بختم ہو رہا ہے ایک پرشی شیخ صاحب آپ نے کہا لیے خواتین ادرات بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوگی قرآن کریم ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم وہ کتاب جو فرقان بھی ہے جو میزان بھی ہے جو شفا بھی ہے جو رحمت بھی ہے خواتین و حضرات جو خدل لناز بھی ہے جو خدل للمتقین بھی ہے تفصیلی گفتگو ہوگی قویز کے کمپوٹیشن میں آج کے جو انام یافتہ ہیں ان کا نام یہ شجاہودین شیخ صاحب نے میرے شہر میرے آبائی شہر سکھر کے نام ڈاکٹر نادیر علی بھٹی کا نام لکھا ہے ڈاکٹر نادیر علی بھٹی صاحب سکھر آسد تھانوی صاحب کے آبائی شہر صاحب متعلق ہے خواتین و حضرات یہ ہوتی ہے شہروں میں رہنے والوں سے محبت دوستی لیکن اس میں تعصف شامل نہیں ہے مبارک بات خواتین و حضرات کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کو ہوتا ہے سوال جواب کا سیشن کل ہم ایسا تشریف فرما ہوں گے حافظ محمد صدفی صاحب اور محترم مفتی محمد ارشاد صاحب آپ کے سوالات ہوں گے علماء کے جوابات ہوں گے اور کوششیں کی جائے گا سوالات ایسے کیے جائیں جس میں علمی کمی جس سے دور ہوتی ہو اور جس میں کوئی مسئلہ کی اختلاف نہ آتا ہو پرانے کریم پر گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ گفتگو ہم منڈے سے پھر اس کا آغاز کریں گے اور کوششیں کریں گے کہ دین جو مکمل دین ہے ہمارا وہ سیاست کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے معاشت کے حوالے سے اور آج کے جو مسائل ہیں ان کا حد کس انداز سے پیش کرتا ہے صرف کاغس پہ نہیں صرف کاغس پہ نہیں عمل میں انشاءاللہ تعالی وہ گفتگو علماء اکرام سے ہوتی رہے گی یہ ہمیں تعلیم کرتے رہیں گے کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا موسیقی